اسلام علیکم دوستو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہیں آج کیسے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے یہ بات کریں گے انڈیا اور انگلینڈ کے دمیان آج میچ کیلے جا رہا تھا یاد رہے یہ میچ ہتم ہو چکا ہے بہت ہی بڑی اور افسوسنا خبر ہے پاکستان کرکٹیم کے لیے یاد رہے اگر انڈیا ٹیم آج کا میچ جیتی تو پاکستان سبی فائنل میں آرام کے ساتھ پہنچ جیتی تھی اسے پہلے پاکستان ٹاپ فور ٹیموں میں پہلے ہی چلی گئی ہے لیکن آج کا میچ انڈیا ٹیم ہار گئی ہے بہت ہی بڑا میچ ہاری ہے انڈیا ٹیم انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 337 رنگ بنائے تھے بہت بڑا ٹارگٹ تھا لیکن انڈیا ٹیم کی جس طرح بیٹنگ تھی لگتا نہیں تھا کہ یہ انڈیا میچ ہارے گی لیکن انڈیا ٹیم کی بیٹنگ پوری لڑکھڑا گئی اور یہ ٹارگٹ نہ کر پائے روحید شرمہ پر ویڈاڈ کولی پر اور اینڈ پر ایم ایس دونی پر سب کو امیدیں تھی یہ میچ جتوائیں گے لیکن انڈیا ٹیم میچ ہار گئی ہے انگلینڈ ٹیم میچ جیت گئی ہے بہت ہی بری حبر ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سمی فائنسل کے لیے دروازے بہت ہی طرح سے بڑی طرح سے بند ہو رہے ہیں اب پاکستان کے لیے صرف ایک راستہ ہے سمی فائنسل میں جانے کے لیے کون سا راستہ ہے پاکستان کا پانچ جولائی کو میچ ہے بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کو وہ اچھے پوائنٹ کے ساتھ میچ جیت نہ ہوگا پاکستان کے پوائنٹ ہو جائیں گے گیارہ اسی طرح اگلا میچ ہے انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے دمیان انگلینڈ کے پوائنٹ ہیں دس اور دوسری طرف نیوزیلینڈ کے پوائنٹ ہیں یارہ لیکن اگر میچ انگلینڈ کے ٹیم ہار جاتی ہے پاکستان پھر بھی کوالیفائی کر سکتا ہے سمی فائنسل کے لیے لیکن اگر ایک اور بات انڈیا انگلینڈ اور دوسری طرف نیوزیلینڈ بہت تھی پہلے بھی ایک دوسرے کو ٹکرتی ہیں لیکن تمام میچ انگلینڈ ہی جیتا ہے اگر انگلینڈ جیتا ہے تو پاکستان باہر ہو جاتا ہے اور دوسری طرف نیوزیلینڈ کوالیفائی کر سکتا ہے اور انگلینڈ کا والی فی کر سکتا ہے لیکن اگر پاکستان کو جانا ہے تو اچھے رن ریڈ سے جیتنا ہوگا اور نیوزیلینڈ سے اوپر آنا ہوگا تو اسی طرح انگلینڈ اور پاکستان بھی جا سکتی ہے تو ملتے ہیں اس نیکس سچی ویڈیو میں اپنا حیارہ کیے گا پاکستان زندہ بات